کرکٹ ایکسپٹ نہیں ہے وہ کپیل دے بہت بڑا نام ہے انڈیا کا بہت بڑا برانڈ ہے کرکٹر ہے بہت بڑا اس کی سوچ جو نا روش شرمالہ اسے بہت آگے دیکھو میں تو کہتا ہوں کم سے کم دو مہینے کا ریس دینا چاہیے کولی کو اس وجہ سے کہ ایک دیکھو کہ اگر زائع کرنا ہے تو آپ کھلاتے رہے ملک کی بات ہوتی یہ کوئی گلی مول لے گی نہیں کہ میری گلی کی ٹیم ہے بھلے نہیں بھی کہ آپ کا بڑا نام ہے تو بس آپ کھیلتے رہو میرا گلی کا نام تو ہے نا ایشہ کے طرف سے سب سے پہلی دفعہ ورلڈ کپ لے آنے والا یہی تھا کپیل دی کوئلی ایسا کلاڑی تھا ایک میس فیلڈ ہو جائے یا ٹیم اس کا نیچے جا رہا تھا تو وہ ٹیم کے لئے لڑا جاتا تھا جان مارتا تھا کھیل سے اپنا اب وہ کیا کرنا بتتمیزی کر کے لڑا ٹیم اپنے ملک کے لئے ایسا کر کے جاؤ کہ پوری دنیا تمہیں جو ہے نا سلام پیش کرے ایسا نہ کرو کہ تم نظر سے گر جاؤ السلام علیکم دوستوں شیریار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کپیل دیو نے کمنٹ کیا ہے ورات کولی پر اور کل کے میج کے بعد پریس کانفرنس میں روحل شرما سے بھی پوچھا گیا کہ کرکٹ ایکسپرٹ نے کہا ہے کہ آپ صرف جو ان فرم بیٹسمن ہیں ان کو ٹیم میں شامل کریں نہ کہ آپ جو آوٹ آف فورم ہیں ان کو جو ہے نا آپ ٹیم میں شامل کریں تو اس پر روحل شرما نے مجھے جہاں تک لگا تھوڑا سا برا بھی مان گئے کہ کرکٹ ایکسپرٹ کون ہوتے ہیں مطلب یہ ایکسپرٹ تو کوئی نہیں ہوتا جہاں تک مجھے لگا اس کے انداز سے ریپلائے دینے سے اندازے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں ہم دو میچس سے اور کچھ عرصے سے اگر کوئی پلئر فورم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی پرفوم نہیں کر سکتا تو اس نے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ فل بیک کی ہے اس نے ویراد کولی کی سیلیکشن کو آپ اس بیان کو روحل شرما کے ریپلائے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں السلام علیکم ویورس تمام دوستوں کوئی مبارک مجھے بہت افسوس ہوا دیکھا اور سب سے بڑی 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 کپیل دیو جو نا کرکٹ ایکسپرٹ نہیں ہے وہ کپیل دیو بہت بڑا نام ہے انڈیا کا بہت بڑا برانڈ ہے کرکٹر ہے بہت بڑا اس کی سوچ جو نا روحل شرما لوگوں سے بہت آگے بہت زیادہ آگے ہیں کپیل دیو کے انہوں نے انڈیا کیلئے کیا کیا جو کپیل دیو نے کیا ہے انڈیا کیلئے ورلڈ کپ جتایا ٹیم کو لے کے چلا بہت اس کی سوچ ویسی نہیں ہے وہ ویسی ہواوں میں بات نہیں کر رہا ہے کپیل دیو اگر کچھ دیکھ رہا ہے تو وہ بات کر رہا ہے تو مجھے بہت روحل شرما پر افسوس ہوا ہی کے اور روحل کہ وہ کیا بات پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے ورات کوئلی کر رہا کیا ہے یار ورات کوئلی کیا تھا اور اچھے اچھے کھلالی آؤٹ فارم ہوتے ہیں لیکن ایسا آؤٹ فارم نہیں ہوتے ہیں اتنی زیادہ عرصہ اور دوسری آؤٹ ہونے کے بعد یا دوسری کھلالیوں سے لڑنا فوکس اس پہ ہونا چاہے فارم میں اور آپ کومیڈی لگائے ہوئے گرانڈ پہ ہاسی مزاگ لگا اپنے پورے انڈیا کے ایک سو پچیس کروڑ عوام کے ساتھ مزاگ کر رہے آپ کیونکہ انڈیاں ٹیم تو سیب اس کی اکیلے کی نہیں ہے نا ٹھیک ہے آپ کھیل لیتے ہیں آپ نے ملک کے لیے کیا تو ملک کے لیے کر رہا تھا ابھی بھی آپ کو ملک کے لیے اب آپ اپنی سوچ رہے ہو تو یہ مجھے بہت افسوس ہوا جو آپ کہہ رہے ہو کہ ہمارے ڈریسنگ روم صحیح ہے اور ڈریسنگ روم نہیں ہے صحیح آپ پہ پریشر ہے آپ نے کوئلی کو رکھا ہوا ہے پریشر نہیں ہوگا آپ کوئلی کوئلی خود ہے ٹیم میں آپ لوگوں میں جرد بھی نہیں اس کو اٹانے کی نا کیا پیٹن سی تو آپ نے لے لی لی لیکن کوئلی کا یہی ہے کہ ٹیم میں وہ رہے گا وہ اپنی مرضی سے رہے گا اپنی مرضی سے کھیلے گا نہ آپ اس کو اٹا سکتے ہو نہ کچھ بول سکتے ہو ریسٹ وہ کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا کیونکہ کوئلی کو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے آپ کو کپیل دیو کو گندہ کر دیا ورنہ وہ بات صحیح کر رہا ہے جنینو کیس نے ملک کی لیے کر رہا ہے کپیل دیو کیونکہ ٹیم نہ آپ کی اپنی ہے نہ کپیل دیو کی اپنی ہے نا کوئی لئی کی اپنی ملک کی ہے ٹیم تو یہاں ملک کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو ان کی تیم آپ تو ملک کو اپنے گندے کر رہو نا تو یہ چیزیں غلط ہے اتنے بڑے لیجنڈ کو آپ اس طرح سے اٹھا کے ایسے پیک دیے اسو ایکسپٹ بول کے اور وہ کر کے پیک دے رہے ہو یار اگر یہی پلیئر ہے اگر پاکستانی کرکٹ کی جس طرح سے ہم بات کریں تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے جتنا بھی بڑا پلیئر ہو وہ اگر دو سے تین میچوں میں پرفرم نہیں کرتا تو میڈیا تو میڈیا یہاں سے عوام کا سوشل میڈیا بھی بھی کافی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ فوراں اس سے ہٹایا جائے ماضی میں بھی کئی بڑے بڑے پلیئر ہم نے ہٹتے ہوئے دیکھے ہیں صرف اراز کا نام ہمیں نظر نہیں آتا تو چیمپئن ہے ہمارے لیے چیمپئنس ٹروفی جیتی ہے باقی اس کے علاوہ بھی کافی بڑے نام تھے جو اچانک ہم جو ہیں نو اسے دبا دیتے ہیں نئے پلیئر کو موقع دیتے ہیں لیکن جس طرح سے انڈیا کو کم از کم دو سالوں سے انڈین ٹیم بیک کر رہی ہے ان کی منیجمنٹ روید شرما تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے اگر کوئی بڑا پلیئر آٹ او فرم ہوتے تو بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ زیادہ عرصہ ہے یہ ایک دو میچ اس کی بات نہیں ہے کسی بھی فرمیٹ میں نہیں چلے نہ ٹی ٹوینٹی او ڈی آئی نہ ٹیس میچ میں تو میں بھی کپل دیف کے بیان پہ جاؤں گا کہ اگر ایک پلیئر آٹ او فرم ہو وہ اگر ان فرم نہ ہو اور ان کے اگر بھرے دن چل رہے ہو تو اس کو ریسٹ دیا جائے اور بھلہ ہی اس کو آپ پلیئنگ میں پلیئنگ الیون میں نہ کلائیں بینچ پہ بٹا دے لیکن وہ جو ہے نا وہ جب کم بیک کرے گا تو وہ سٹرونگلی کم بیک کر سکتا ہے ایک بڑا پلیئر کو جب آپ ریسٹ دیتے ہیں اور گراؤنڈ میں اگر وہ بیٹا ہوتا ہے لیکن جب وہ آتا ہے گراؤنڈ میں اب ویرات کولی اگر تین سے چار میچز کے بعد یا ایک سیریز کے بعد جب وہ ٹیم میں آئے گا تو یقیناً سٹرونگلی کم بیک کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ مسلسل اسے کلاتے جاؤ اور اس کی فرم اور خراب ہو دی جائے گی اور پبلک اس پہ جتنا کریسائز کرے گی اتنا وہ ڈاؤن ہوتا جائے گا یا دیکھو فین کہیں کی بھی ہے پوری دنیا میں کسی کی بھی فین وہ مانگتے ہیں کھیل کھیل ہوگا تو جب تک آپ کھیل لے ہو تو آپ کا نام بھی ہے آپ کا سب کچھ ہے آؤٹ فارم جب آپ رہو کہ جتنے بھی بڑے کھلاڑی ہو جو بھی ہو کیونکہ یہ دیکھو نیشنل کی بات ہوتی ہے ملک کی بات ہوتی یہ کوئی گلی مول لے کی نہیں کہ میری گلی کی ٹیم ہے بھلے نہیں بھی کہ آپ کا بڑا نام ہے تو بس آپ کھیلتے رہو میرا گلی کا نام تو ہے یہ ملک ہے پوری دنیا میں آپ جاتے ہو ملک کو ریپیزنٹ کرتے ہو تو اس کی بات ہو اس پہ کمپورمائز کوئی بھی نہیں کرتا کسی بھی ملک کا ہو کسی بھی ملک کے کوئی بھی قرار ہوگا سپورٹر ہوگا وہ نہیں اس پہ کمپورمائز کرے گا جتنا ہی بڑا کھلا اور کوئیلی کو آپ دیکھ لو دو ہزار بائیس میں مجھے بتا دو کوئی بھی ایک فورمنٹ میں سینچری اس کا اس کا اکیس میں بھی نہیں ہے اس کا اکیس میں بھی نہیں ہے باعث ہو دیا دو سال میں آپ جب پرفرمنس نہیں دے رہا ابھی حسن علی ہمارا دیکھ لیا پرفرمنس نہیں دے رہا تھا تھا ہمارے لئے بہت کچھ کی حسن علی نے ہمارا ہیرو ہے ابھی بھی ہم مانتے لگے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اس کو رہج دے دو تاکہ وہ نئے اس سے آئے مائنڈس آئے نئے فریش ہو کر آئے تو پھر ٹیم کے لئے تو اس پہ بھی ہم بات کرتے کیا اور وہ بھی آتا ہے کچھ کھیلتا ہوتا ہے تو بس مستیاں کی ٹیم میں لگایا تو ہم تو اس کو بھی کہہ رہے تو کوئیلی کا بھی وہ چیز نظر آ رہا ہے کوئیلی کی پرفرمنس کہیں نہیں نظر آ رہی ہے کوئیلی کو نہ فیلڈنگ ہو کوئیلی ایسا کلاڈی تھا ایک میس فیلڈ ہو جائے یا ٹیم اس کا نیچے جا رہا تھا تو وہ ٹیم کے لئے لڑا جاتا تھا جان مارتا تھا کھیل سے اب وہ کیا کر رہا بتتمیزی کر کے لڑا ٹیم اپنے ملک کے لئے کھلاڑیوں سے بتتمیزی کر رہا یہ کر رہا تو یہ چیز نہیں تھا کوئیلی کوئیلی کو اب تو یہ چیز آپ دیکھو پوری دنیا کو دیکھ رہے اگر کپیل دیو اتنا بڑا کھلاڑی ہے اگر وہ لیجنڈ اتنی بڑی بات کر رہا تو وہ بہت بڑی بات کر رہا بہت کچھ دیکھ کے بول رہا ہے آپ ڈریسنگ روم کی بات نہیں کرو ڈریسنگ روم میں تو کیا ہوتا وہ سب کو پتا ہے آپ ڈر کے کوئیلی صاحب نہیں بول سکتے کیونکہ آپ کو اپنی نوکری ہوئی خطرہ کہ میرے سے کپتانی نہ چل جائے میں ٹیم سے باہر نہیں ہو جاؤں روش شرمہ تو ڈر کے نہیں بول رہا ہے اگر جو سریز ہرے گا بھی تو روش شرمہ ہی بدنام ہوگا تو اس چیز کو بھی بس وہ ڈر کے ہٹا نہیں سکتا ہے یہ وجہ اس مدد پر حکیم صاحب نے بھی ہمیں جوئن کر لیا ہے کیا کہیں گے آپ کپل دیو کے ساتھ جائیں گے یا روش شرمہ کے ساتھ جائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم تمام بیورز میں تو کپل دیو کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ ایک لیجنڈ نائنٹی ایٹی تھری کا ورلڈ کپ آپ دیکھیں اس نے جیتایا فرس ٹائم ورنہ تو سیونٹی فائب میں بھی ورلڈ کپ ہوا تھا اس کے بعد سیونٹی نائن میں بھی ورلڈ کپ ہوا تھا دونوں دفعہ کالے لے لے گئے تھے آپ ایشیا کے طرف سے سب سے پہلی دفعہ ورلڈ کپ لے آنے والا یہی تھا کپل دیو اور دوسری بات کو غلط بات تو نہیں کیا اور ایکسپرٹ ہے ایک کوچ رہ چکا ہے اور لیجنڈ ہے بولر ہے بولنگ میں دیتا کپتان بھی رہ چکا تھا اور کپتانی میں ورلڈ کپ دل آیا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں اس دور میں دل آیا ہے جب اتنی کوئی آسائش نہیں تھی تو اس کے ساتھ آپ اس طریقے سے بدتمیدی جیسے سوالات کمنٹ دے رہے یہ سب زیب نہیں دیتا ہاں یہ بات شہریہار نے صحیح کہا ہے کہ روی شرمہ ڈر گیا ہے کہ اگر کولی کے بارے میں وہ کہے گا کچھ بات یا اس کو ڈر آپ کر دو تو اس کو ایسا نہ ہو کہ روی شرمہ کو نکال دے باقی اگر اس کے دل سے روی شرمہ کا پوچھا جائے تو وہ پہلی فرصت میں اس کو نکال دے گا باقی دیکھو آپ کیا سمجھتے ہیں کولی کو کلانا چاہیے مزید آگے یا ڈر آپ کرنا چاہیے کتنے عرصے تک اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈر آپ کیا جائے دیکھو میں تو کہتا ہوں کم سے کم دو مہینے کا عرص دینا چاہیے کولی کو اس وجہ سے کہ ایک بچان دیکھو کہ اگر زائع کرنا ہے تو آپ کھلاتے رہیں جب وہ کھل اچھا پیش نہیں کرے گا دیکھے جتنے بھی فین ہیں پریشر ہوگا اور جتنے بھی اس کے اپنے فین وہ کہے گا یار ایک دن اس کا بات مان لیں گے دوسرے دن مان لیں گے بار بار تو نہیں مانیں گے اب اس کو جو ہے ایک سو پچیس کروڑ جو عوام ہیں وہ میچ دیکھنے کے لئے آ رہی ہے اور اپنے ہیرو کو دیکھے آ رہی ہے اب وہ جب دیکھے گا کہ یار یہ تو صحیح چلی نہیں رہا جو اس کے اقدم بالکل دل جگر رکھنے والے جو ہیں ہارٹ والے وہ بولے گے نکال دو اس کو تو ایسا نوبت آنے سے بہتر ہے کہ اس کو ریش دے دو ہم لوگ تو حسن علی کے بارے میں صحیح کہہ رہا تھا شریع کہ خوش کے بارے میں بھی کہا کہ بھائی اس کو ریش دو تو جو بھی کھلاڑی وہ نہیں باتیں اور ابھی ہم لوگ نے عمران ملک کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ بھائی اس کو بھی ریش دو کیونکہ وہ اب اتنا جلدی آپ اس کو لا رہے ہو اور وہ پچ پن چھ پن چار آور میں کھا جا رہا ہے تو اگلے تو سب یہی کہہ رہے ہیں دھولائی ہو رہا ہے دھولائی کے بعد نہیں ایک نیا لڑکہ ہے نئی جگہ ہے اور پھر اس طریقے سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ویرات کولی کو آگے کھلانا ہے دو چار سال پانچ سال تو اس کو ریش دینا ہوگا اور اگر آپ اس کو کھلاتے رہو گے مسلسل کھلاتے رہو گے اور دوسرا مجھے بہت دکھ ہوا ہے ویرات کولی سے کہ میں اس کا میں بھی بہت ہارٹ فین ہوں اس کا کہ یار اتنا بڑا لیجنڈ نام ہے تیرا ویرات کولی دنیا جانتی ہے تجھے ہیرو ہے دنیا کا بھلے کوئی بھی ملک والے ہو سب تجھے چاہتے ہیں بھائی اپنا اٹیک کر کے تو جیت تو اپنا جس طریقے سے رزوان سے بابا رازم سے خوش اسلوبی سے ملا تھا ہارنے کے بعد تو بڑا پن دکھا وہ لڑا رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھائی تمیزی کرتے ہوئے تو اس طریقے ہیٹ آف دا مومنٹ بیرسٹو کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ ہو نہیں نہیں جتنا بھی ہو جائے آپ یہ نہیں سمجھے کہ وہ کیمرہ یا ویڈیو یا سب ریکارڈ نہیں ہو رہا پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھائی ہم دیکھ رہے ہیں میچ کو مطلب آپ اس کلپ کو دیکھیں آپ ناراض ہوئے ناراض ہوئے نا کہنے کے اتنا ایک بڑا نام اس پر زیب نہیں دیتا ہے مثال کے طور پر کہ سچو ہے کہ سپی ہے وہ کام سپائی جیسا کرے تو وہ بات نہیں ہے اس وقت ویراد کلی بھائی وہ پورے ریپریزنٹ کر رہا ہے اور پوری اپنے ملک کو وہ پوری دنیا کے سامنے ریپریزنٹ کر رہا ہے انڈیا کے خود کتنے کھلاڑی جو پرانے ریلیجنٹ تھے وہ اس بات سے ناراض ہے کہ ویراد کلی کے بھائی کم سے کم چلو ٹھیک ہے نہیں کھیل سکتے آٹو فارم میں یا ریٹائرمنٹ کا قریب آ جا گیا یا کچھ بھی ہوتا پریشن جاتے جاتے لوگ ہیرو تو بنے کہ یار یہ تھا ایک زمانے میں ویراد کلی بہت بیادری آج بھی آپ دیکھ لیں ہربجن سنگھ شوہ بختر اسی طرح دھونی بابا رازم اس طرح بہت سارے لوگوں سے دوستی آ رہی ہے وسیع مکرم تو ان کا کپل دےو عمران خان تو یہ دوستی رہنا چاہیے یہ جو ویراد کلی کر رہا ہے نا پتہ نہیں اس کے اندر کیا مطلب ٹینشن ہے کیا ہے نہیں ہے سمجھ سے باہر ہے باقی کہ تم نظر سے گر جاؤ